ثابت نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حدیث سنائی کہ قبیلہ اسلام کے ایک نوجوان نے آ کر عرض کی اللہ کے رسول میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس استطاعت نہیں کہ اس کا سمان باندھ سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فلان شخص کے پاس چلے جاؤ اس نے جہاد کا سمان تیار کیا تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا ہے وہ نوجوان اس آدمی کے پاس گیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ سارا سما مجھے دے دو جو تم نے جہاد کے لئے تیار کیا ہے انہوں نے کہا اے فلان بی بی میں نے جو کچھ جہاد کے لئے تیار کیا تھا اسے دے دو اور اس میں سے کوئی چیز بجا کے نہ رکھو اللہ کے قسم ایسے نہیں ہوگا کہ تم اس میں جو کچھ بجا کے رکھو اور اس میں سے تمہارے لئے برکت ہو صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو ایک بقیر بن عشج نے بسر بن سعید سے انہوں نے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ نو سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے کسی آدمی کو لیس کیا یعنی سامان جہاد مہیا کیا تو یقیناً اس نے بھی جہاد کیا اور جس شخص نے غازی کے کھر والوں کی اچھی طرح دیکھ بال کی تو یقیناً اس نے بھی جہاد کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو دو ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے بسر بن سعید سے انہوں نے حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مجاہد کے لیے سامان مہیا کیا تو یقیناً اس نے جہاد کیا اور جس نے مجاہد کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بال کی اس نے بھی جہاد کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو تین علی بن مبارک نے کہا ہمیں یحیی بن ابی کسیر نے حدیث بیان کی کہا مجھے مہری کے مولا ابو سعید نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کے خلاف ایک لشکر روانہ کیا اور فرمایا ہر گھر کے دو مردوں میں سے ایک مرد اٹھے اور جائے سوا میں دونوں شریک ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو چار حسین نے یحیی بن ابی کسیر سے حدیث بیان کی کہا مجھے مہری کے مولا ابو سعید نے حدیث بیان کی کہا مجھے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اسی سابقہ حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو پانچ شیبان نے یحییٰ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو چھے مہری کے آزاد کردہ غلام یزید بن ابی سعید نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور فرمایا ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جہاد کے لیے نکلے اور فرمایا تم میں سے جو شخص بھی جہاد کے لیے نکلنے والے کے اہل و آیال اور مال و مطا کی اچھی طرح دیکھ بال کے لیے پیچھے رہے گا نکلنے والے کے عجر میں سے آدھا اسے ملے گا یعنی جہاد کرنے والے اور پیچھے خیال لکھنے والے دونوں کے لیے ثواب ہے پیچھے رہ کر خیال رکھنے والے کو بھی گھر میں رہتے ہوئے آدھا ثواب مل جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو سات سفیان سوری نے القامہ بن مرسد سے انہوں نے سلیمان بن برائدہ سے انہوں نے اپنے والد حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں بیٹنے والوں کے لیے مجاہدین کی عورتوں کے عزت و حرمت اسی طرح ہے جس طرح ان کی اپنی ماں کے حرمت و عزت ہے اور گھروں میں بیٹنے والوں میں سے جو بھی شخص مجاہدین کے گھر والوں کی دیکھ بال کا ذمہ دار ہے پھر ان کے معاملے میں ان کے ساتھ خیانت کرتا ہے یعنی پوری طرح دیکھ بال نہیں کرتا تو اس کو قیامت کے دن اس مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس کے عامل میں سے جتنا چاہے گا لے لے گا اب تمہارا اس سزا کے بارے میں کیا خیال ہے یعنی کتاہی کرنے والے نے مجاہدین کے گھر والوں کی دیکھ بال میں کتاہی کر کے نیک عامل بھی کیے ہوں گے تو وہ اسے چھن جائیں گے اور ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ بجے صحیح مسلم حدیث نمبر 4908 قعنب نے القمہ بن مرسد سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور فرمایا اسے کہا جائے گا تم اس کی نیکیوں میں سے جو چاہو لے لو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4910 محمد بن محسنہ اور محمد بن بشار نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ ابن محسنہ کے ہیں دونوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت بارعہ بن عاظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ قرآن ملید کی آیت مومنوں میں سے گھر بیٹھنے والے جو معذور نہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں کے بارے میں کہہ رہے تھے یعنی آیت درمیان والے حصے جو معذور نہیں کے بغیر ناظر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا وہ ایک شانے کی ہڈی لے آئے اور اس پر یہ آیت لکھ دی اس موقع پر حضرت ابن عم مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نابینہ ہونے کی شکایت کی تب یہ آیت یعنی درمیان کے حصے سمیت اس طرح اتری مومنوں میں سے گھر بیٹھنے والے جو معذور نہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں شعبہ نے کہا مجھے ایک شخص نے سعاد بن عبراہیم سے انہوں نے زہد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت بیٹھنے والے برابر نہیں حضرت براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مانند بیان کی ابن بشار نے اپنی روایت میں کہا سعاد بن عبراہیم نے اپنے والد سے انہوں نے ایک آدمی سے اس نے زہد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی یعنی پہلی حدیث کی سندت مکمل اور صحیح ہے یہ دونوں سندتیں ضبط و تعید کے لیے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4911 مسار نے ابو اسحاق سے انہوں نے حضرت براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جب آیت مومنوں میں سے گھر بیٹنے والے مجاہدوں کے برابر نہیں نازل ہوئی تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتکو کی تب غیر علی الظرر یعنی جو معذور نہیں کہ الفاظ نازل ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر 4912 سعید بن عمر اشعاسی اور سعید بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ سعید کہیں کہا ہمیں صفیان نے عمر سے خبر دی انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول اگر میں اللہ کے رحمے لڑتے ہوئے شہید کر دیا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا فرمایا جنت میں اس شخص کے ہاتھ میں جو خجورے تھی اس نے ان کو پھینکا پھر لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا اور سوائد کی روایت میں یہ ہے ایک شخص نے اہد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4913 حضرت براو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا انسار کے قبیلے بنو نبیت میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور بلا شبا آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر آگے بڑھا خوب جنگ کی حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے عمل بہت کم کیا اور اس کو آجر بہت زیادہ عطا کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4914 ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صفیان کے خبر لانے کے لیے وہ صحیح سا خضرجی انساری رضی اللہ عنہ کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ دیکھے ابو صفیان کے تجارتی قافلے کی کیا صورتحال ہے جس وقت وہ واپس آیا تو گھر میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں تھا ثابت نے کہا بجے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی ام المومنین کو مستثنہ کرنا معلوم نہیں کہا اس نے آ کر آپ کو ساری بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا ہمیں کچھ کرنا مطلوب ہے سو جس کے پاس سواری موجود ہو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو کر چلے کچھ لوگ بالائی مدینے میں موجود اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کرنے لگے آپ نے فرمایا نہیں صرف وہی لوگ ساتھ چلیں جن کی سواریاں یہی موجود ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب چل پڑے اور مشرقین سے پہلے بدر پہنچ گئے مشرقین بھی آ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب تک میں اس کے پیچھے نہ ہوں کسی چیز پر پیش قدمی نہ کرے مشرقین قریب آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت کی طرف بڑ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے کہا یہ سن کر حضرت عمیر بن حمام انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے یا رسول اللہ جنت جس کا عرض آسمان اور زمین ہے آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا وہوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ وہوہ کس وجہ سے کہا اس نے کہا اللہ کے رسول اس امید کے سوا اور کسی وجہ سے نہیں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں آپ نے فرمایا بلا شبا تم اہل جنت میں سے ہو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ترکش سے کچھ خجوریں نکال کر کھانے شروع کی پھر کہنے لگے اگر میں اپنی ان خجوروں کو کھا لینے تک زندہ رہا تو پھر یہ بڑی لمبی زندگی ہوگی یعنی جنت ملنے میں دیر ہو جائے گی پھر انہوں نے جو خجوریں ان کے پاس تھی پھینکی اور لڑائی شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 4915 ابو بکر بن عبداللہ بن قید سے روایت ہے انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا میں نے اپنے والد سے جب وہ دشمن کا سامنا کر رہے تھے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے تلباروں کے سائے تلے ہوتے ہیں یہ سن کر ایک خستہال شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا ابو موسیٰ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا تھا انہوں نے کہا ہاں یہ سن کر وہ شخص واپس اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا میں تمہیں البتائی سلام کہتا ہوں پھر اس نے اپنی تلبار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور تلبار لے کر بڑھا اس سے شمشی ازنی کی یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4916 ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیج دیں جو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیں آپ نے ان کے ساتھ ستر انساری بھیج دیے جنہیں قرآن کہا جاتا تھا ان میں میرے مامو حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ لوگ رات کے وقت قرآن پڑھتے تھے ایک دوسرے کو سناتے تھے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور دن کو مسجد میں پانے لا کر رکھتے تھے اور جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے اور اس سے اصحاب صوفہ اور فقارہ کے لئے کھانا خریدتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان آنے والے کافروں کی طرف بھیجا اور انہوں نے منظر پر پہنینے سے پہلے راستہ ہی میں دھوکے سے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا اس وقت انہوں نے کہا اچھا دے کہ ہماری تجھ سے ملاقات ہو گئی ہے ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور تُو ہم سے راضی ہو گیا ہے اس سانحے میں ایک شخص نے پیچھے سے آ کر انس رضی اللہ عنہ کے مامو حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو اس طرح نیزہ مارا کے وہ آر پار ہو گیا تو انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تمہارے بھائی شہید کر دیا گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے اے اللہ ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم نے تجھ سے ملاقات کر لی ہے ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور تُو ہم سے راضی ہو گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4917 حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میرے چچا جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگِ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے اور یہ بات ان پر بہت شاق گزری تھی انہوں نے کہا یہ پہلا مارکہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور میں اسے غیر حاضر رہا اس کے بعد اگر اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کوئی مارکہ مجھے دکھایا تو اللہ مجھے بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں وہ ان کلمات کے علاوہ کوئی اور بات کہنے سے ڈرے یعنی دل میں بہت کچھ کرگزنے کا آزم تھا لیکن اس فقرے سے زیادہ کچھ نہیں کہا پھر وہ غزوِ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے پھر ساتھ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آئے تو میرے چچا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ابو آمر کدھر پھر کہا جنت کے خجبوک کیسی عجیب ہے جو مجھے کوئی احد کے پیچھے سے آ رہی ہے پھر وہ کافروں سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے ان کے جسم پر تلوار نیزے اور تیروں کے اسی سے اوپر زخم پائے گئے ان کی بہن میری پھوپی ربیع بن تنظر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنے بھائی کلاش کو صرف ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہ جانا تھا اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی مومنوں میں سے کتنے مرد ہیں کہ جس قول پر انہوں نے اللہ سے احد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے عزمہ پورا کر دیا اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو منتظر ہیں وہ ذرہ برابر تبدیل نہیں ہوئے یعنی اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے احد پر قائم ہے صحابہ اکرام کا خیال تھا کہ یہ آیت حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ ہو اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ناصل ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر 4918 عمر بن مرہ نے کہا میں نے ابو وائل شقیق سے سنا انہوں نے کہا ہمیں ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی انہوں نے حدیث پیان کی کہ ایک عرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول کوئی شخص مال غنیمت کے خاتل لڑتا ہے کوئی شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اس کے کارناموں کا ذکر ہو اور کوئی اس لیے لڑتا ہے کہ لڑائی اور شجاعت میں اس کے مقام کو دیکھا جائے ان میں سے اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ اونٹا ہو وہی اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4919 ابو معابیہ نے اعمش سے انہوں نے شقیق سے انہوں نے ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی انہوں سے حدیث پیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو شجاعت کے لیے لڑتا ہے کوئی قومی ہمیت کے لیے لڑتا ہے کوئی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے ان میں سے اللہ کی راستے میں لڑنے والا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونٹ چاہو تو وہی اللہ کے لیے لڑنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4920 عیسیٰ بن یونس نے کہا ہمیں عامش نے شقیق سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی شخص اظہار شدعات کے لئے لڑتا ہے پھر اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4921 منصور نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی رحم جنگ کرنے کے متعلق سوال کیا اور کہا ایک شخص غصے کی وجہ سے جنگ کرتا ہے ایک شخص قومی حمیت کی بنا پر جنگ کرتا ہے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا اور صرف اس لئے اٹھایا کہ وہ اپنے کھڑا ہوا تھا اور فرمایا جو شخص اس لئے لڑا کہ اللہ کا قلمہ سب سے اونچا ہو وہی اللہ کے رحمے لڑنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4922 خالد بن حارس نے کہا ہمیں ابن چوریج نے حدیث بیان کی کہا مجھے یونس بن یوسف نے سلیمان بن یسار سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا جم گھٹے کے بعد لوگ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس سے چھٹ گئے تو اہل شام میں سے ناطل بن قیس جزامی رئیس اہل شام نے ان سے کہا شیخ مجھے ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے روز سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ ہوگا جسے شہید کر دیا گیا اسے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے آتا کردہ نعمت کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا وہ پوچھے گا تو نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں لڑائی کی حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا تم اس لئے لڑے تھے کہ کہا جائے یہی شخص جری ہے اور یہی کہا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس آدمی کو موں کے بل کسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آکھ میں ٹال دیا جائے گا اور وہ آدمی جس نے علم پڑھا پڑھایا اور قرآن کے قرآن کی اسے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا وہ پہچان کر لے گا وہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا وہ کہے گا میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری خاطر قرآن کے قرآن کی اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا تو نے اس لئے علم پڑھا کہ کہا جائے یہ عالم ہے اور تو نے قرآن اس لئے پڑھا کہ کہا جائے یہ قاری ہے وہ کہا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اسے موں کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ آدمی جس پر اللہ نے وصعب کی اور ہر قسم کا مان عطا کیا اسے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا وہ پہچان لے گا اللہ فرمائے گا تم نے ان میں کیا کیا کہے گا میں نے کوئی راہ نہیں چھوڑی جس میں تمہیں پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے مگر ہر ایسی راہ میں خرچ کیا اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا تم نے یہ سب اس لئے کیا تاکہ کہا جائے کہ وہ صحیح ہے ایسا ہی کہا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے موں کے بل گھسیٹا جائے گا پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4923 حجاج بن محمد نے ہمیں ابن جورائی سے خبر دی کہا مجھے یونس بن یوسف نے سلیمان بن یزار سے حدیث سنائی انہوں نے کہا لوگ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس سے چھٹ گئے تو ناطل شامی نے کہا اور اس کے بعد خالد بن حارس کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4924 حیوہ بن شوریخ نے ابو حانی سے روایت کی انہوں نے عبد الرحمن حبولی سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لرنے والی کوئی بھی جماعت جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتی ہے پھر وہ لوگ مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ آخرت کے عجر سے دو حصے فوراً حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے ایک باقی رہ جاتا ہے اور اگر وہ غنیمت حاصل نہیں کرتے تو آخرت میں ان کا عجر پورا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 4925 نافع بن جیزید نے کہا مجھے ابو حانی نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو عبد الرحمن حبولی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی غازی جماعت یا لشکر جہاد کرے غنیمت حاصل کرے اور سلامت رہے تو انہوں نے اپنے دو تہائی عجر فوراً یہی حاصل کر لیے اور جو بھی غازی جماعت یا لشکر خالی ہاتھ لوٹے اور زخم کھائے تو ان لوگوں کے لیے عجر مکمل ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 4926 امام مالک نے یحییٰ بن سعیر سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے القامہ بن وقات سے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامال کا مدار نیت پر ہی ہے اور آدمی کے لیے وہی عجر ہے جس کی اس نے نیت کی جس شخص کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس شخص کی حجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورہ سے نکاح کرنے کے لیے تھی تو اس کی حجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے حجرت کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4927 لیس حمد بن سعید عبدالوہاب سقفی سلیمان بن حیان حفظ بن غیاز یزید بن حارون ابن مبارک اور سفیان سب نے یحیٰ بن سعید سے مالکی سنت اور ان کے حدیث کے ہممانہ روایت کی سفیان کے حدیث میں ہے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 4928 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سچے دل سے شہادت طلب کی اسے عطا کر دی جاتی ہے یعنی عجر عطا کر دیا جاتا ہے چاہی وہ اسے عملاً حاصل نہ ہو سکے صحیح مسلم حدیث نمبر 4939 ابو طاہر اور حرملہ بن یحییٰ نے مجھے حدیث بیان کی الفاظ حرملہ کے ہیں ابو طاہر نے کہا ہمیں عبداللہ بن بہب نے خبر دی حرملہ نے کہا حدیث بیان کی کہا مجھے ابو شریح نے حدیث بیان کی کہ سحل بن ابی امامہ بن سحل بن حنیف نے اپنے والد کے باستے سے اپنے دادا سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اللہ کی شہادت مانگے اللہ اسے شہدہ کے مراتی تک پہنچا دیتا ہے چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نفوت ہو ابو طاہر نے اپنی حدیث میں سچے دل سے کہ الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 4930 محمد بن عبد الرحمن بن سحم انتاقی نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے مہیب مکی سے خبر دی انہوں نے عمر بن محمد بن منقدر سے انہوں نے سمئی سے انہوں نے ابو سالے سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر کیا اور جہاد کیا نہ دل میں جہاد کا ارادہ ہی کیا وہ نفاقی ایک قسم میں مرا ابن سحم نے کہا عبداللہ بن مبارک کا قول ہے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یعنی جب جہاد کی سنگین ضرورت تھی بہت بڑے ممالک اسلام میں داہل ہونے اور دشمنوں سے معمون ہو جانے کے بعد اب ہر کسی کی جہاد میں شمولیت کی اتنی شدید ضرورت نہیں رہی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نوزو اکتیس جریر نے آمش سے انہوں نے ابو سفیان سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم ایک غزبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا مدینے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم کسی راستے پر نہیں چلتے یا کسی وادی کو تیہ نہیں کرتے مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں انہیں بیماری نے روک رکھا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نوزو بکتیس ابو معاویہ وکیع اور عیسی بن یولوس سب نے آمش سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی مگر وکیع کی حدیث میں مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں کے بجائے مگر وہ تمہارے ساتھ عجر میں شریک ہوتے ہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نوزو تین تیس اسحاب بن عبداللہ بن عبی طلعہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ جو حضور کی رضائی خالہ لگتی تھی کہ پاس تشریف لے جاتے اور وہاں کو کھانا پیش کرتی تھی بعد ازاں وہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آ گئیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے انہوں نے آپ کو کھانا پیش کیا اور پھر بیٹھ کر آپ کے سر میں جھویں تلاش کرنے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے پھر آپ ہستے ہوئے بیدار ہوئے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کیوں ہس رہے ہیں آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میرے سامنے پیش کیے گئے وہ اس سمندر کی پوچھ پر سوار ہوں گے وہ تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ ہوں گے یا اپنے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی طرح ہوں گے انہیں شک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان مجاہدین میں شامل کر دے آپ نے ان کے لئے دعا کی اور پھر اپنا سر تکیے پر رکھ کر سو گئے پھر آپ ہستے ہوئے بیدار ہوئے میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کیوں ہس رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھے خام میں میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دکھائے گئے جس طرح پہلی مرتبہ فرمایا تھا میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے آپ نے فرمایا تم اولین لوگوں میں سے ہو پھر حضرت امی حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سمندر میں یعنی بحری بیڑے پر سوار ہوئیں اور جب سمندر سے باہر نکلیں تو اپنی سواری کے جانور سے گر کر شہید ہو گئیں یعنی اس طرح شہادت پائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4934 حمد بن زید نے ہمیں یحیٰ بن سعی سے حدیث بیان کی انہوں نے محمد بن یحیٰ بن حبان سے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضرت امی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمارے ہاں قیدولہ فرمایا پھر اب ہستے ہوئے بیدار ہوئے میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ کے ہسنے کا سبب کیا ہے آپ نے فرمایا مجھے میری امت کا ایک گروہ دکھایا گیا دوسرے مندر کی پیر پر سوار ہیں جیسے بادشاہ اپنے اپنے تخت پر بیٹھے ہوں میں نے عرض کی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے آپ نے فرمایا تم انہیں میں سے ہو حضرت امی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ پھر سو گئے اور آپ دوبارہ جا گئے تو بھی آپ ہس رہے تھے میں نے پھر آپ سے سوال کیا تو آپ نے اسی طرح فرمایا میں نے عرض کی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے آپ نے فرمایا تم اولین لوگوں میں سے ہو کہا پھر اس کے بعد حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا انہوں نے سمندر کے رازے جہاد کیا اور حضرت امی حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے جب وہ پہنچے تو ان کے پاس ایک خچر لائے گئی وہ اس پر سوار ہوئے لیکن اس نے ان کو گرا دیا جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی اور اس طرح انہوں نے شہادت پائی صحیح مسلم حدیث نمبر 4935 لائز نے یہیہ بن سعید سے انہوں نے ابن حبان سے انہوں نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنی خالہ امی حرام بن تمیلہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہی سو گئے پھر آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے میں نے ارز کی اللہ کے رسول آپ کس باپر ہس رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو اس بحرِ اخضر پر سوار ہو کر جا رہے ہیں پھر حماد بن زید کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4936 عبداللہ بن عبدالرحمن نے کہا کہ انہوں نے انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خالہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کے ہاں تکیے پر سر رکھ کر سو گئے اس کے بعد اسحاق بن عبداللہ اور محمد بن یحیٰ بن حبان کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4937 لئیس بن سعاد نے ہمیں ایوب بن موسیٰ سے حدیث بیان کی انہوں نے مقحول سے انہوں نے شرحبیل بن سمت سے انہوں نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ایک دن اور ایک راہ سرعت و پہرہ دینا ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے اور اگر پہرہ دینے والا فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جو وہ کر رہا تھا آئندہ بھی جاری رہے گا اس کے لئے اس کا رزق جاری کیا جائے گا اور وہ قبر میں سوالات کر کے امتحان لینے والے سے محفوظ رہے گا ابو عبیدہ بن عقبان شرحبیل بن سمت سے انہوں نے سلمان خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایوب بن موسیٰ سے لائز کی حدیث کے ہم معنی روایت کی سہی مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو انتالیس سمائی نے ابو صالح سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار ایک شخص کسی راستے پر جا رہا تھا اس نے راستے میں ایک خاردار شاخ دیکھی تو اس کو راستے سے پیچھے کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے عمل کی جزا دی اور اس کو بخش دیا پھر آپ نے فرمایا شہید پانچ قسم کے اشخاص ہیں نمبر ایک تاعون کی بیماری میں مرنے والا نمبر دو پیٹ کی بیماری میں مرنے والا نمبر تین ڈوب کر مرنے والا نمبر چار کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا اور نمبر پانچ جو شخص اللہ عز و جل کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو چالیس جرین نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں بات کرتے ہوئے شہید کس کو شمار کرتے ہو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے آپ نے فرمایا پھر تم میری عمت کے شہدہ بہت کم ہوئے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر وہ کون ہے آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اللہ کی راہ میں طلب علم سفر حج جہاد کے دوران میں اپنی موت مر جائے وہ شہید ہے جو شخص تعون میں مرے وہ شہید ہے جو شخص پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے وہ شہید ہے ابو سالی سے بیان کرنے والے ایک اور راوی عبید اللہ بن مقسم نے سحیل بن ابی سالی سے کہا میں تمہارے والد کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا اور غرق ہونے والا شہید ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4941 خالد نے ہمیں سحیل سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی البتہ ان کی حدیث میں ہے سحیل نے کہا عبید اللہ بن مقسم نے سحیل سے کہا کہ میں تمہارے بھائی کے بارے میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس حدیث کو اپنے والد سے بیان کرتے ہوئے اس میں یہ اضافہ کیا تھا اور جو غرق ہو جائے وہ شہید ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4942 وہیب نے کہا ہمیں سحیل نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ان کی حدیث میں ہے کہا مجھے عبید اللہ بن مقسم نے ابو صالح سے خبر دی اور اس میں اضافہ کیا غرق ہونے والا شہید ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4943 عبدالواحد بن زیاد نے کہا ہمیں آسم نے حفظہ بن تیسرین سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا یحیی بن ابی امرہ کس بیماری سے فوت ہوئے تھے انہوں نے کہا میں نے کہا تاعون سے انہوں نے کہا تو انہوں یعنی انس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاعون سے موت ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4944 علی بن مسحر نے آسم سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4945 سمامہ بن شفی سے روایت ہے انہوں نے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر فرما رہے تھے وَاعِدُّوا لَهُمَّ استطَعْتُم مِّن قُوَّةِ یعنی تم ان کے مقابلے کے لیے جتنی کر سکو قوت تیار کرو سن رکھو قوت تیر اندازی کا نام ہے سن رکھو قوت تیر اندازی کا نام ہے قوت تیر اندازی کا نام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو چھے آلیس ابن وحب نے کہا مجھے عمر بن حارس نے ابو علی سماوہ بن شفی سے خبر دی انہوں نے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جل ہی تمہارے لیے بہت سی زمینوں پر قبضے کے تروازے کھول دی جائیں گے اور اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا اس لیے تم میں سے کوئی اپنے تیروں کی مشق سے غافل نہ رہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو سنتالیس سیدنا اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی معنیت روایت نقل کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو سنتالیس حارس بن یعقوب نے عبد الرحمہ بن شماسہ سے روایت کی کہ فقیم لخمی نے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ تیر چھوڑنے اور جا لگنے کے ان دو نشانوں کے درمیان چکر لگاتے ہیں جبکہ آپ بوڑے ہیں اور یہ آپ کے لئے باعث مشقت بھی ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات نہ سنی ہوتی تو میں یہ تکلیف نہ اٹھاتا حارس نے کہا میں نے ابن شماسہ سے پوچھا وہ بات کیا ہے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس شخص نے تیر اندازی سیکھی پھر اس کو ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں یا فرمایا اس نے نافرمانے کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو انچاز حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آوے یعنی قیامت اور وہ اسی حال میں ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچاس ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا یعنی اس حدیث کا بیان کتاب الامان میں گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو ایک آون ترجمہ وہی جو اوپر گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو باون جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین برابر قائم رہے گا اور اس کے اوپر لڑتی رہے گی ایک جماعت کافروں سے اور مخالفوں سے مسلمانوں کی قیامت ہونے تک صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو ترے پن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے ہمیشہ ایک گروہ میری امت کا حق پر لڑتا رہے گا قیامت تک صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو چوون عمیر بن حانی سے روایت ہے میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا ممبر پر وہ کہتے تھے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے ہمیشہ ایک گروہ میری امت کا اللہ کے حکم پر قائم رہے گا جو کوئی ان کو بگاڑ نہ جاہے وہ کچھ بگاڑ نہ سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکمان پہنچے اور وہ غالب رہیں گے لوگوں پر صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچپن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے جس شخصی اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ دیتا ہے اور ہمیشہ ایک جماعت مسلمانوں کی حق پر لڑتی رہے گی اور غالب رہے گی ان پر جو ان سے لڑیں گے قیامت تک صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو چپپن عبد الرحمہ بن شماسہ مہری سے روایت ہے میں مسلمہ بن مخلط کے پاس بیٹا تھا ان کے پاس عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہوں ماں تھے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا قیامت قائم نہ ہوگی مگر بدترین مخلوق پر وہ بدتر ہوں گے جاہلیت والوں سے اللہ تعالیٰ سے جس کی بات کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا لوگ اسی حال میں تھے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں آئے مسلمان نے ان سے کہا اے عقبہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کیا کہتے ہیں عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں پر میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ یا ایک جماعت اللہ کے حکم پر لڑتی رہے گی اور اپنے دشمن پر غالب رہے گی جو کوئی ان کا خلاف کرے گا ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جاوے گی اور وہ اسی حال میں ہوں گے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بے اشک حضرت نے ایسا فرمایا لیکن پھر اللہ ایک ہوا بھیجے گا جس میں موش کی سیبو ہوگی اور ریشم کی طرح بدن پر لگے گی وہ نہ چھوڑے گی کسی شخص کو جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا بلکہ اس کو مارے جاوے گی بعد اس کے سب برے کافر لوگ رہ جائیں گے انہی پر قیامت قائم ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو ستاون صحیح بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ مغرب والے یعنی عینی عرب یا شام والے حق پر غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو اٹھاون جرین نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شادابی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین میں سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو اور جب تم خشک سالی یا قہد زدہ زمین میں سفر کرو تو اس زمین پر سے جلدی گزرو اور جب تم رات کے آخری حصے میں منزل کرو تو گزرگاہ سے ہٹ جاؤ کیونکہ رات کو وہ راستے کی جگہ حشرات الارض کا ٹھکانہ ہوتی ہے یعنی وہاں اپنی خوراک کے حصول کے لیے آتے ہیں صحیح مسلم نمبر 4969 عبدالعزیز بن محمد نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شادابی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو اور جب تم خشک سالی میں سفر کرو تو اس سے متاثرہ علاقے میں سے ان اونٹوں کی ٹانگوں کا گودہ بچا کر لے جاؤ یعنی تیز رفتاری سے نکل جاؤ تاکہ زیادہ عرصہ بھوکے رہ کر وہ کمزور نہ ہو جائیں اور جب تم رات کے آخری حصے میں قیام کرو تو گزرگاہ میں ٹھہرنے سے اجتناب کرو کیونکہ رات کے وقت وہ جگہ جانوروں کی گزرگاہ اور حشرات الارض کی آماجگاہ ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4960 یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے کہا میں نے امام مالک سے پوچھا سمئی نے آپ کو ابو سالح کے واسطے سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے وہ تم میں سے ایک مسافر کو سونے کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے جب تم میں سے کوئی شخص وہ کام سر انجام دے چکے جو اس کے پیشے نظر تھا تو وہ جلد اپنے گھر آئے انہوں یعنی امام مالک نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 4971 یزید بن حارون نے ہمام سے حدیث بیان کی انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن نبی طلحہ سے انہوں نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر والوں پر دستک نہ دیتے تھے آپ سفر سے گھر والوں کے پاس صبحوں کو یا شام کو تشریف لاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4962 عبدالسمد بن عبدالوارس نے کہا ہمیں حمام نے حدیث بیان کی کہا ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن نبی طلحہ نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کے ماند روایت کی البتہ انہوں نے کہا گھروں میں داخل نہ ہوتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 4963 حشیم نے سیار سے انہوں نے عامر شعبی سے انہوں نے حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم مدینے پہنچے تو ہم گھروں کے اندر داخل ہونے کے لئے جانے لگے تو آپ نے فرمایا رک جاؤ حتیٰ کہ ہم کچھ تاخیر سے رات کے وقت یعنی عشاء کے وقت جائیں تاکہ بکھرے بالوں والی اپنے بال سبار لے اور شہر کے غیر مدودگی میں رہنے والی اپنی صفائی کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر 4964 عبدالسامد نے کہا ہمیں شعبہ نے سیار سے حدیث بیان کی انہوں نے عامر شعبی سے انہوں نے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کے وقت گھر واپس آئے تو رات کو اچانک اپنے گھر میں داخل نہ ہو بلکہ اتنی دیر توقف کرے کہ شہر کے غیر حاضر میں رہنے والی اپنی صفائی کر لے اور الجھے بالوں والی بال سمار لے صحیح مسلم حدیث نمبر 4965 روح بن عبادہ نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں سیار نے اسی سنت کے ساتھ اسے کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4966 محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے عاصم سے حدیث بیان کی انہوں نے شعبی سے انہوں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جب کوئی انسان لمبا وقت گھر سے دور رہا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رات کو اچانک گھر میں داخل ہونے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4967 روح نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4968 وقیون سفیان سے انہوں نے محارب سے انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ انسان رات کو اچانک گھر والوں کے پاس جا پہنچے اور ان کو خیانت یعنی جس طرح خوابن نے کہا ہوا ہے اس طرح نہ رہنے کا مرتقب سمجھے اور ان کی کمزوریاں ڈھونڈے صحیح مسلم حدیث نمبر 4979 عبد الرحمان نے کہا ہمیں سفیان نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی عبد الرحمان نے کہا سفیان نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ ان کو خیانت کا مرتقب سمجھے اور ان کی کمزوریاں تلاش کرے کہ الفاظ حدیث میں ہیں یا نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 4970 ہمیں شعبہ نے محارب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جعبی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک رات کو گھر آنے کی کراہت بیان کی اور یہ جملہ بیان نہیں کیا ان کو خائن سمجھے اور ان کی کمزوریاں تلاش کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 4971 حمام بن حارس نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صدائے ہوئے کتوں کو چھوڑتا ہوں وہ میرے لئے شکار کو قابو کر لیتے ہیں اور میں اس پر اللہ کا نام بھی لیتا ہوں یعنی بسم اللہ پڑھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنا صدائے ہوئے کتہ چھوڑ دو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو تو پھر اس کو کھا لو میں نے کہا خواہ وہ کتے شکار کو مار ڈالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ وہ شکار کو مار ڈالیں جب تک کوئی اور کتہ جو ان کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ان کے ساتھ شریک نہ ہو جائے میں نے عرض کی میں شکار کو موٹی لگڑی کے نوکدار بغیر پروں کے تیر کا نشانہ بناتا ہوں اور اسے مار لیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بغیر پروں والا تیر مارو اور وہ اس کے جسم کو چھے دے اور خون نکل جائے تو اس کو کھا لو اور اگر وہ اسے چوڑائی کی طرف سے نشانہ بنائے اور مار ڈالے تو مت کھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 4972 بیان نے شعبی سے انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم لوگ ان کتوں سے شکار کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم اپنے صدای ہوئے کتے کو چھوڑ دو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑیں چاہے وہ اسے مار دیں تم اسے کھا لو اللہ یہ کہ کتہ یعنی اس میں سے کچھ خود کھا لے اگر وہ کھا لے تو تم نہ کھاؤ کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اس نے اپنے لیے شکار پکڑا ہوگا اگر دوسرے کتے ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں معاظم بری نے کہا ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن عبی سفر سے حدیث بیان کی انہوں نے شعبی سے انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پر والے تیر کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا جب اس نے اپنے چھیدنے والے تیز حصے کے ذریعے سے نشانہ بنایا ہو تو کھا لو اور اگر اپنی چوڑائی سے نشانہ بنا کر مار دیا ہو تو وہ چوٹ لگنے سے مرا ہوا شکار ہے اسے نہ کھاؤ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کی شکار کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا جب تم شکار پر اپنا کتہ چھوڑ دو اور اس پر بسم اللہ پڑھو تو اس کو کھا لو اگر کتے نے اس شکار میں سے کچھ کھا لیا ہے تو اس کو مت کھاؤ کیونکہ کتے نے اس شکار کو اپنے لئے پکڑا ہے میں نے کہا اگر میں اپنے کتے کے ساتھ ایک اور کتے کو بھی دیکھوں اور مجھے پتا نہ چلے کہ دونوں میں سے کس نے شکار کیا ہے آپ نے فرمایا پھر تم نہ کھاؤ کیونکہ تم نے صرف اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے دوسرے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4974 ابن علیہ نے کہا مجھے شعبہ نے عبداللہ بن عبی سفر سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پر والے تیر کے متعلق سوال کیا پھر اسی کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4975 غندر نے کہا ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن عبی سفر سے انہوں نے اور کچھ دیگر لوگوں نے جن کا شعبہ نے ذکر کیا شعبی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پر والے تیر کے متعلق سوال کیا اسی کے معنی صحیح مسلم حدیث نمبر 4976 عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں ذکریہ نے عامر شعبی سے حدیث بیان کی انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراز کے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاتھی کی لوہے والی طرف لگے تو کھا لے اور جب لکڑی والی طرف لگے اور مر جائے تو وہ وقیس ہے یعنی موقوزہ ہے جو پتھر یا لکڑی سے مارا جائے اور وہ قرآن پاک میں حرام ہے اس کو مت کھاؤ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا کتہ چھوڑے تو کھا لے لیکن اگر کتہ شکار میں سے کھا لے تو مت کھا کیونکہ اس نے اپنے لئے شکار کیا میں نے کہا اگر میں اپنے کتے کے ساتھ دوسرے کتے کو پاؤں اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس کتے نے پکڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت کھا کیونکہ تُو نے اپنے کتے پر بسم اللہ کہی تھی اور دوسرے کتے پر نہیں پڑی صحیح مسلم حدیث نمبر 4977 عیسی بن یونس نے کہا ہمیں زکریہ بن ابی زائدہ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4978 صعیب بن مسروق نے کہا شعبی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ نہرین کے قصبے میں ہمارے ہمسائے اور ہمارے پاس آنے جانے والے قریبی ساگی تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میں اس شکار پر اپنا کتہ چھوڑتا ہوں پھر اپنے کتے کے ساتھ ایک اور کتہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس نے اس کو شکار کر لیا ہے اور مجھے یہ پتہ نہیں کہ اصل میں ان دونوں میں سے کس نے شکار کیا ہے آپ نے فرمایا پھر تم اس کو مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے دوسرے پر نہیں پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4989 حکم نے شعبی سے انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4980 علی بن مسیر نے آسم سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم اپنا کتہ شکار پر چھوڑو تو بسم اللہ پڑھو اور اگر وہ تمہارے لئے شکار کو جکر لے اور تم اس شکار کو زندہ پاؤ تو اس کو زبا کر دو اور اگر تم شکار کو اس حالت میں پاؤ کہ کتے نے اسے مار ڈالا ہو اور اس میں سے کچھ کھایا نہ ہو تو اس کو بھی کھا لو اور اگر تم اپنے کتے کے ساتھ ایک اور کتے کو پاؤ اور اس نے شکار کو مار ڈالا ہو تو اس کو نہ کھاؤ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اسے ان دونوں میں سے کس کتے نے مارا ہے اور اگر تم تیر مارو تو بسم اللہ پڑھو پھر اگر ایک دن تک وہ شکار تمہیں نہ ملے یعنی بعد میں ملے اور تمہیں اس میں اپنے تیر کے علاوہ کسی اور چیز کا نشان نہ ملے تو تم چاہو تو اس کو کھا لو اور اگر وہ تمہیں پانی میں ٹوبا ہوا ملے تو مت کھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 4981 عبداللہ بن مبارک نے کہا ہمیں آسم نے شعبی سے خبر دی انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا اور جو تو اللہ کا نام لے کر تیر مارے پھر تو اس میں اپنے تیر کے سوا اور کسی مار کا نشان نہ پائے تو اسے کھا لے اور اگر تو اس کو پانی میں ٹوبا ہوا پائے تو مت کھا کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ پانی سے مرا ہے یا تمہارے تیر سے صحیح مسلم حدیث نمبر 4982 ابن مبارک نے حیوہ بن شرہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ربیہ بن یزید دمشقی کو کہتے ہوئے سنا مجھے ابو عدریس آئید اللہ نے خبر دی کہا میں نے حضرت ابو سعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ملک میں رہتے ہیں ان کے برطنوں میں کھانا کھاتے ہیں اور ہمارا ملک شکار کا ملک ہے تو میں اپنی کمان سے سکھائے ہوئے کتے اور اس کتے سے شکار کرتا ہوں جو سکھایا ہوا نہیں تو مجھے وہ طریقہ بیان کیجئے کہ جو حلال ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے جو کہا کہ اہل کتاب کے ملک میں ہیں اور ان کے برطنوں میں کھاتے ہیں تو اگر تُو ان کو اور برطن مل سکیں تو ان کے برطنوں میں مت کھاؤ اور اگر اور برطن نہ ملیں تو ان کو دھولو اور پھر ان میں کھاؤ اور جو تُو نے ذکر کیا ہے کہ تُم شکار کی زمین میں رہتے ہو بس جس کو تیر پہنچے اور تُو اس پر اللہ کا نام لے کر چھوڑے تو اسے کھا لے چھوڑا ہو تو کھا لے اور اگر ایسے کٹے کا شکار ہو جو شکاری نہ ہو اور تُو اسے زندہ پالے تو زبا کر کے کھا لے صحیح مسلم حدیث نمبر 4983 زہر بن وحب اور مقری دونوں نے حیوہ سے اسی سنت کے ساتھ ابن مبارک کے حدیث کی طرح روایت کی البتہ ابن وحب نے اپنے روایت میں کمان کے شکار کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 4984 ابو عبداللہ حماد بن خالد خیات نے معاویہ بن صالح سے انہوں نے عبدالرحمن بن جبیر سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو سعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جب تم شکار پر اپنا تیر چلاو اور پھر وہ تم سے غائب ہو جائے پھر تم کو مل جائے تو کھالو جب تک بدبودار نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 4985 معن بن عیسیٰ نے کہا مجھے معاویہ نے عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے سعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں جسے تین دن کے بعد اپنا شکار ملے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بدبودار نہ ہو اسے کھا سکتے ہو یعنی سخت تھنڈے علاقوں میں دیر تک صحیح سلامت رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 4986 محمد بن حاتم نے کہا ہمیں عبدالرحمن بن مہدی نے معاویہ بن صالح سے حدیث پیان کی انہوں نے علا سے انہوں نے مقحول سے انہوں نے ابو سعلما بن خوشنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں اپنی حدیث پیان کی پھر ابن حاتم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہمیں ابن مہدی نے معاویہ سے حدیث پیان کی انہوں نے عبدالرحمن بن جبیر اور ابو ظاہریہ سے انہوں نے جبیر بن نفیر سے انہوں نے ابو سعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے علا کے حدیث کے مانند روایت کی اور اس کی بدبو کا ذکر نہیں کیا اور کتے کے شکار کے بارے میں فرمایا تین دن کے بعد بھی اس کو کھا سکتے ہو لیکن اگر اسے بدبو آئے تو اس کو چھوڑ تو صحیح مسلم حدیث نمبر 4987 ابو بکر بن ابی شعیبہ اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے زہری سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو عدریز سے انہوں نے ابو سعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھلیوں یعنی نوکدار دانت والے ہر درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے اسحاق اور ابن عمر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا زہری نے کہا شام میں آنے تک ہم نے یہ حدیث نہیں سنی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 4988 یونس نے ابن شعیب سے انہوں نے ابو عدریز خولانی سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو سعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو یہ کہتے ہوئے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچھلی والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے ابن شعیب زہری نے کہا ہم نے حجاز میں اپنے علماء سے یہ حدیث نہیں سنی تھی یہاں تک کہ ابو عدریز نے جو شام کے فقہہ میں سے ہیں مجھے یہ حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4989 عمر بن حارس نے کہا کہ ابن شعیب نے انہیں ابو عدریز خولانی سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت ابو سعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچھلی والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4990 امام مالک رحمت اللہ علیہ بن انس ابن ابو عزیب عمر بن حارس یونس بن یزید وغیرہ نے اور معمر یوسف بن ماجشون اور صالح سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ یونس اور عمر کی حدیث کے مانند روایت کی سب نے کھانے کا ذکر کیا ہے سوائے صالح اور یوسف کے ان دونوں کی حدیث یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچھلی والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4991 عبد الرحمان بن مہدین مالک سے انہوں نے اسماعیل بن ابی حکیم سے انہوں نے عبیدہ بن سفیان سے انہوں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا ہر کچھلی والا درندہ اس کو کھانا حرام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4992 ابن وحب نے کہا مجھے امام مالک بن انس نے اسی زند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4993 معازم بری نے کہا ہمیں شعبان حکم سے انہوں نے میمون بن مہران سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچھلی والے درندے اور ناخونوں والے پرندے کو کھانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4994 سحل بن حماد نے شعبہ سے اسی زند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 4995 ابو عوانہ نے کہا ہمیں حکیم اور ابو بشر نے میمون بن مہران سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچھلیوں والے درندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے کو کھانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4996 حشائم اور ابو عوانہ نے ابو بشر سے انہوں نے میمون بن مہران سے روایت کی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حکم سے شعبہ کی روایت کرتا حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر 4997 ابو زبیر نے حضرت جابر سے روایت کی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امارت میں اُریش کے ایک قافلے کو ملنے یعنی ان کے پیچھے اور ہمارے سفر خرش کے لیے خجور کا ایک تھیلہ دیا اور کچھ آپ کو نہ ملا کہ ہمیں دیتے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایک ایک خجور ہر روز دیا کرتے تھے ابو زبیر نے کہا کہ میں نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایک خجور میں کیا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اس کو بچے کی طرح چوس لیا کرتے تھے پھر اس پر تھوڑا پانی پی لیتے تھے وہ میں سارا دن اور رات کو کافی ہو جاتا اور ہم اپنی لگڑیوں سے پتے جھاڑتے پھر ان کو پانی میں تر کرتے اور کھاتے تھے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک لمبی اور موٹی سی چیز نمودار ہوئی ہم اس کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ ایک جانور ہے جس کو امبر کہتے ہیں سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مرتار ہے یعنی حرام ہے پھر کہنے لگے کہ نہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کے رحمے نکلے ہیں اور تم بھوک کی وجہ سے مجبور ہو چکے ہو تو اس کو کھاؤ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم وہاں ایک مہینہ رہے اور ہم تین سو آدمی تھے اس کا گوش کھاتے رہے یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کی آنکھ کے حلقے میں سے چربی کے گھڑے کے گھڑے برتے تھے اور اس میں سے بیل کے برابر گوش کے ٹکڑے کارتے تھے آخر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم میں سے تیرہ آدمیوں کو لیا وہ سب اس کی آنکھ کے حلقے کے اندر بیٹھ گئے اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی اٹھا کر کھڑی گی پھر جو اونٹ ہمارے ساتھ تھے ان میں سے سب سے بڑے اونٹ پر پالان باندی تو وہ اس کے نیٹے سے نکل گیا اور ہم نے اس کے گوش میں سے زادہ راہ کے لیے وشائق بنا لیے وشائق عبال کر خوش کیے ہوئے گوش کو کہتے ہیں جو سفر کے لیے رکھتے ہیں جب ہم مدینہ میں آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ قصہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رزق تھا جو اس نے تمہارے لیے نکالا تھا اب تمہارے پاس اس گوش کا کچھ حصہ ہے تو ہمیں بھی کھلاو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کا گوش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا صحیح مسلم حدیث نمبر 4998 عمر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو سواروں کے ساتھ ہمیں مہم پر روانہ فرمایا ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ تھے ہمیں قریش کے قافلے کی گھات لگانا تھی ہم تقریباً آدھا مہینہ ساحل سمندر پر ٹھہرے رہے ہمیں شدید بھوک کا سامنا تھا حتیٰ کہ ہم نے درختوں سے جھاڑے ہوئے پتے کھائے اور اس لشکر کا نام جھاڑے ہوئے پتوں کا لشکر پڑ گیا تو سمندر نے ہمارے لئے ایک جانور نکال کر پھینکا جس کو امبر کہا جاتا ہے ہم نص ماہ تک اس کو کھاتے اور اس کی چربی کو تیل کے طور پر استعمال کیا یہاں تک کہ ہمارے بدن اصل حالت میں لوٹ آئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے اس کی ایک پتھلی یعنی پیٹ کا کانٹہ لے کر اسے نصب کر آیا پھر لشکر میں سب سے لمبا آدمی اور سب سے اونچا اونٹ ڈھونڈا اور اس آدمی کو اس پر سوار کیا تو وہ اس کے نیچے سے گزر گیا اور اس امبر کی آنکھ کے حلقے میں ایک جماعت پیٹ گئی کہا ہم نے اس کی آنکھ کے ڈھیلے سے اتنے اتنے مٹکے چربی نکالی یعنی سفر کے آغاز میں ہمارے ساتھ ایک بورا برابر خجورے تھیں پہلے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ ہمیں ایک ایک مٹھی خجور دیتے تھے پھر ایک ایک خجور دینے لگے جب یہ بھی ملنہ بند ہو گئی تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ ختم ہو گئی ہیں امر نے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ نہ کو پتوں والے لشکر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب زادی را ختم ہو گیا تو ابتدا میں ایک دن ایک شخص نے تین اون زبا کیے پھر تین زبا کیے پھر تین زبا کیے اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے اس کو منع کر دیا کہ سواری کے جانور ختم ہونے لگے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار